بسم اللہ الرحمن 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 مرے جڑی بوٹی میں پڑھی میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ جو جڑی بوٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ اسگند ناغوری ہے یہ ایک تو اس کی کھیتی بھی ہوتی ہے لیکن یہ خودرو جڑی بوٹی ہے یہ اپنے آپ سے ہو گئی ہے یہ دیکھو چاروں طرف اس کے اندر یہ پیڑ دکھ رہا آئیے یہ یہ اسگند ناغوری کا پیڑ آئیے جس کے بارے میں آئیر ویڈ کی کتابوں میں بہت زیادہ تعریف آئی ہے یہ بیریے کو گاڑا کرتا ہے عورتوں کی لکوریا کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے کمر درد کے لیے بہت ہی اچھا یہ پودا ہوتا ہے یہ اس کی جو لکڑی ملتی ہے جو اسگند ناغوری کے نام سے ملتی وہ تو ناغور کی پیداوار ہے لیکن یہ اصل جو اسگند ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے خود جو اپنے آپ سے جو گاتی ہے وہ اصل اسگند ہے تو یہی پودا ہوتا ہے اس کا میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں میں ایک بار آپ پھر دیکھ لیجئے اس پر چھوٹی چھوٹے یہ یہ مکوئی کی طرح یہ جو آتی ہیں یہ اس کی جو بیج ہوتے ہیں اس کے اندر لال لال بیج نکلے گا اس کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا بھی یہ دیکھو اس کے اندر جو لال لال بیج دکھ رہا ہے آپ کو یہ اسگند ناغوری کا بیج ہے یہ توڑ کے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ ٹوٹ گیا یہ دیکھو جو لال لال دکھ رہا ہے یہ اسگند ناغوری کا بیج ہے تو یہ وہی اسگند ہے جس کے بارے میں آئر وید کی کتابوں میں بہت زیادہ تاریخ بھر رکھی ہے یہاں پہ ایک ہی پوزہ دکھا ہے مجھے باقی یہاں پہ بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں اس کے بارے میں کئی جڑی بوٹیوں کا تو مجھے نام بھی نہیں پتا ہے تو میں یہاں سے فوٹو کھیج کے لئے جا رہا ہوں کئی ساری جڑی بوٹیوں کا تو باقی اس کے بعد میں تحقیق کر کے میں اس کو اپنے کام میں لے کے آؤں گا باقی اور ہم نے کئی ساری جڑی بوٹیاں ادھر اکھیڑ لی ہیں دو لڑکے جو اکھیڑنا ہیں ادھر روٹ جو لائن کی طرف تو لائن کے نارے جو ہے بہت ساری جڑی بوٹیاں اپنے آپ سے جو اگ آتی ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے یہ جنگلی بیری ہے یہ اپنے آپ سے جاتی ہے یہ عورتوں کے پیریڈ لانے کے لئے بہت اچھی جڑی بوٹی ہوتی ہے باقی یہ ایک پودا ہے اسے ہم اپنی دیسی وانسوا میں بھٹ کہتے ہیں لیکن یہ جوڑوں کے درد کے لئے اس کا پتہ پہ سرسوں کا تیل لگا کے اور گرم کر کے اس کو جوڑ کے درد پر باندھا جائے تو جوڑ کا درد ختم ہو جاتا ہے تو باقی بہت ساری جڑی بوٹیاں یہاں پہ ہیں ایک یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پنی کے اندر جو دکھ رہا ہے یہ اس کا نمک نکالا جاتا ہے تو یہ خانسی کے لئے بہت اچھا اس کا نمک بنتا ہے تو بہت ساری جڑی بوٹیاں ابھی ہم جو نکالنے آئے ہیں وہ آگ کا دودھ نکالنے ہیں آگ کا پیلٹ دیکھی یہ ہوتا ہے یہ آگ تو وہاں پہ وہ لڑکے جو دیکھ رہے ہیں آپ وہ جو لڑکے دو لڑکے ہیں وہاں پہ تو یہ آگ کا دودھ نکالنے ہیں تو یہی جانکاری مجھے اس ویڈیو میں دینی تھی ناظرین پھر کسی دن اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اسلام علیکم خدا حافظ